اوکے تو ہم بچھو ڈسکس کر رہے تھے سٹیپس پار ڈیٹرمنیشن دا امپیریکل فارمولا اس میں سٹیپ ون بیری امپورٹنڈ دیٹیز دا پرسنڈیج کمپوزیشن ہم کسی بھی کمپاؤنڈ میں اس میں موجود ایلیمنٹس کی کس طرح سے پرسنڈیج کو فائنڈڈ کرتے ہیں تو پرسنڈیج کو فائنڈ کرنے کے لیے میں نے ابھی یہاں پہ اس کے ٹو میتھڈز کو ڈسکس کیا تھا کس کو بچھو پرسنڈیج کمپوزیشن اس کی پرسنڈیج کو تھریکلی دوسرا بچھو ہم اس کی پرسنڈیج کو فائنڈ کر سکتے ہیں پریکٹیکلی بھی تھریکٹیکلی کا تو میں نے آپ کو ایک میتھڈ بتایا جس میں میس آف ایلیمنٹ لیتے ہیں ہمارے پاس کسی بھی کمپاؤنڈ میں اس کا جو میس ہوگا میس آف ایٹم کسی ایلیمنٹ کا جو ایٹم ہوگا اس کمپاؤنڈ میں اس کا میس لیں گے ٹوٹل میس ڈیوائیڈ کریں گے ٹوٹل اس کے مولیکلر میس پہ مولیکلر میس پہ ہم ڈیوائیڈ کر کے ملٹیپلے کرتے ہیں ہندر سے اس طرح سے پرسنڈیج نکالی جس لائک ہمارے پاس ایک مالیکیور ہے امونیا اینے ایس تیری میں اگر ہم اس میں پرسنڈیج کمپوزیشن نکالنا جا رہے ہیں تو کس طرح سے نکالیں گے اس کا ٹوٹل مولیکلر میس بنتا ہے سیونٹین گرامز پر مول اب سیونٹین گرامز پر مول میں کتنے پرسنڈ اس میں نیٹروجن ہے اور کتنے پرسنڈ اس میں کنٹریبیوشن ہے کس کی بچو ہیٹروجن کی تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اگر ہم نے نیٹروجن کا فائنٹ آٹ کرنا ہے تو اس کے لئے میس ہے نیٹروجن کا as we know that 14 تو 14 ڈیوائیڈیڈ بائی 17 ملٹیپلائی بید 100 ہیٹروجن کی فائنٹ کرنی ہے تو اس کا میس ہے 3 3 ڈیوائیڈ بائی کیونکہ یہاں پہ تین ایٹم ہے تو 3 ڈیوائیڈ بائی 17 is equal to the percentage of ہیٹروجن تو یہاں سے percentage ہیٹروجن ہیٹروجن ہے دوسرا طریقہ کار ہے جو کہ اس میں ہم practically فائنٹ آٹ کرتے ہیں different elements کی ہمارے بکس کے اندر صرف ایک ہی ٹیکنیک کا یہاں پہ ذکر ہے that is the combustion انیلسیز ہم percentage composition کو فائنٹ کر سکتے ہیں by the technique that is the combustion انیلسیز لیکن یہاں پہ تھوڑا سا problem ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ جب combustion انیلسیز سے ہم percentage composition empirical فارمولا کیلئے فائنٹ کرتے ہیں تو combustion انیلسیز میں صرف ہم ان compounds کی ہی percentage فائنٹ کر سکتے ہیں جن میں کاربن ہیٹروجن اور اکسیجن ہوتا ہے empirical فارمولا فائنٹ کرنے کے لئے ہم ایسے compounds کی empirical فارمولا فائنٹ کر سکتے ہیں جس میں کاربن ہیٹروجن اور اکسیجن ہوتا ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم molecular فارمولا یا empirical فارمولا فائنٹ کرتے ہیں اس کی کہلیں یہ limitation ہے یا کہلیں کہ یہ صرف ان کا ہی ہم فائنٹ کرتے ہیں اب اس میں ہمیں پتہ ہے percentage کاربن کی ہم direct فائنٹ کرتے ہیں ہیٹروجن کی بھی direct فائنٹ کرتے ہیں in the form of carbon dioxide and water اور ایڈ این یہاں سے اکسیجن کی ہم نکالتے ہیں کس طرح سے کہ یہاں سے percentage ہوتا ہے جی کاربن کا پھر percentage یہاں پہ ہم calculate کرتے ہیں یہاں سے ہیٹروجن کی percentage اور in total کو sum کر کے minus کرتے ہیں from 100 تو یہاں 100 میں سے ہم اس percentage کو subtract کریں گے تمہارے پاس کسی نکلے گی percentage of oxygen تو percentage of oxygen find out ہو سکتی next step ہمیں پتہ جیسے percentage find out ہو جائے گی تو اسے number of moles atomic ratio پھر آگے اس کو ہم complete number میں convert کر سکتے ہیں اب یہاں پہ anti test کے اندر بڑھا ایک important concept use ہوتا ہے کون سا anti test کے والے سے combustion analysis میں ہم کسی compound کو burn کرتے burn کرنے سے two things بنتی ہیں ایک carbon dioxide بنتا ہے دوسرا concept water ہے یہ major two soul products ہیں کس combustion analysis میں اب per color mg c lo four twice ہم یہ compound رکھتے فاردہ absorbance of water یہ ایک ایسا compound ہے جو water کو کیا کرتا ہے absorb کرتا ہے یہ ایک water absorber ہے یہاں پہ بچو یاد رکھیں sometime اگر وہاں پہ magnesium per color available نہ ہو تو ہم use کر سکتے ہیں calcium per color c a c lo four twice بھی use کیا جا سکتا also a water absorber یہ بھی ایک water absorber ہے اس کے ساتھ ہم نے carbon dioxide absorb کرنے کی use کرتے ہیں یہاں پہ 50% potassium hydroxide solution 50% mean اس میں 50% potassium hydroxide ہے اور 50% اس کے اندر water ہوتا یہ solution فارم ہے یہ basically اس کا کام یہ ہے اس نے co2 کو absorb کرنا ہے یہ co2 absorber ہے carbon dioxide کو یہ absorb کرتا اب anti test میں کس طرح سے یہاں سے concept use ہوتا مگنیشم per colorate کا کام ہے water کو absorb کرنا اور یہ ایک process ہوتا ہے that is the physical یہ ایک physical phénomنا ہے just like جس طرح سے sponge جو ہوتا ہے وہ water absorb کرتا سیم ایسے ہی اس نے کیا کرنا ہے water کو absorb کرنا ہے carbon ڈائی oxide کو absorb نہیں کرتا دوسرا یہاں پہ بچھو یاد رکھیں potassium heteroxide یہ absorber ہے کس carbon dioxide کا اور carbon ڈائی oxide اس میں absorb ہوتی ہے by the process chemical is absorbed ہوتی chemical reaction اس میں proceed ہوتا ہے کس طرح سے reaction ہوتا ہے کہ carbon dioxide potassium heteroxide کے ساتھ مل کے یہاں پہ potassium carbon net بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے chemical reaction proceed ہوتا یہ chemical process ہے جب absorbance of water کیا چیز ہے وہ physical process ہے اب یہاں پہ percentage کتنی یہاں پہ 50% ہے اگر ہم یہاں سے 50% سے increase کر دیں تو یہاں پہ کیا change آتی ہے that is the very important concept very important point book پہ 50% اگر ہم اس کو increase کر 100% کر دیں potassium hydroxide کی تو اس absorbance پہ کیا effect کر تا بیٹا یاد رکھیں کہ potassium hydroxide also water absorber یہ بھی ایک water absorber ہے اگر ہم اس کی percentage کو 100% کر دیں تو جو water پیچھے magnesium per colorate میں absorb ہو رہا ہے یہ اس water کو absorb کرنا شروع کر دیں گا یہ magnesium per colorate کو water absorb نہیں کرنے دیں گا یہ اس water کو اپنی طرف کھینچے گا attract کرے گا پھر water as compared to magnesium per colorate میں absorbance کس میں ہونا شروع ہو جائے گا potassium heteroxide میں اور potassium heteroxide water سات carbon dioxide دونوں absorb کرنا شروع کر دے گا جس کی بجان سے calculation نہیں آتی تو calculations کے لیے یاد رکھیں اس کی percentage کتنی ہونے 50% یہ مگنیشم پر colorate کی جگہ پہ ہم use کر سکتے ہیں calcium پر colorate بھی use کر سکتے تو یہ اس میں دونوں use کے جاتے اب اس percentage carbon کس کی form میں نکلتا ہے percentage of carbon in the form of carbon dioxide اور percentage of hydrogen کس form میں نکلتا in the form of water وہ calculations کے لیے آپ کو formula given ہے جس سے آپ نکالتے ہیں percentage carbon کے لیے اگر آپ نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہاں پہ لکھتے ہیں mass کیونکہ carbon کس میں convert ہوتا carbon dioxide میں تو mass of carbon dioxide divided by mass of organic compound جو ہمیں compound given ہے multiply with 12 over 44 with 100 12 is the mass of carbon 44 is the mass of carbon dioxide is formula سے آپ percentage carbon کی نکالتے ہیں جب آپ کے پاس mass کس کس carbon ڈائو کس طرح سے before starting the combustion we know the mass of potassium hydroxide and after the complete combustion we find the mass of potassium hydroxide absorbance by difference method we can calculate the mass of carbon dioxide how many grams are absorbed same اس principle پہ ہم mass find کر سکتے ہیں کہ اس water کا بھی دوسرے percentage کی find ہوتی hydrogen کی اسی طرح سے کس کا mass آئے گا جی mass of organic compound آئے گا multiply water میں hydrogen کا mass 2.016 divided by 80 multiply with 100 تو اس سے percentage کس کی find ہوگی hydrogen کی carbon کی carbon plus hydrogen subtractive form 100 we can calculate the percentage of oxygen تو اس طرح سے ہم percentage oxygen کو find out کر سکتے آج کے lecture میں جو چیز ہم نے discuss کی ہیں first one is the atomic mass number then we discuss about the relative atomic masses then we discuss the average atomic mass fraction atomic masses جو ہم نے detail میں discuss کیا اس کے بعد ہم نے فارمولا کی بارے میں discuss کی empirical فارمولا molecular formula molecular formula only for compound having covalent bond اور then we discuss about the calculation for empirical formula empirical formula first step very important that is the percentage composition two methods کو ہم discuss کر چکے ہیں it's all about first lecture i hope so آپ اس کو understand کریں اور کسی کا کوئی بھی کسی question ہے تو بیٹا ہم سے discuss سلام دیکھون ڈ captain ڈ آled